کینیڈا سے کسی خاتون کی کال آئی ہے میں کالیں بہت کم ریسیف کرتا ہوں میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی اٹھا لو نا اور بیان میں پھر واقعہ سنا دو تو پھر لوگوں میں دھڑا دھڑا بھے انٹی کی کال اٹھا لی ہماری کال نہیں اٹھا رہا ابھے اس طرح کے میسیج وہ اتفاق سے کسی انٹی کی نکلی تھی مجھے نہیں پتا تھا یہ انٹی ہیں یا انکل ہیں کبھی ہوتا ہے نا چوبیس گھنٹے میں میں ایک آت کال اٹھا لیتا ہوں وہ تو جس کی کال نکلے گی وہی ہوگا نا اب ہمیں کیا پتا کون تھا تو انہوں نے کہا کہ میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں اچھا یہ میسیج بھی ان تک چلا جائے گا میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں کینیڈا کی خواتین ٹوٹلی آپ کے اگینس خلاف ہو گئی ہیں اور خدارہ کچھ بیانات میں تبدیلی لے کر آئے یہاں خواتین اپنے میاؤں کو آپ کے بیان سننے سے منع کر رہی ہیں کہ ہمارے شہروں کو برباد کر رہی ہے آدمی تو انہوں نے کہا میں کوئی پتہ نہیں سنت اکیڈمی کے نام سے کوئی اکیڈمی چلاتی ہوں تو آپ کا اس میں ایک آن لائن بیان رخوال دیتی ہوں تاکہ آپ ان خواتین کو سمجھائیں کہ بھئی ہم عورتوں کے حقوق کے بھی قائل ہیں ہم مردوں کے میرے تو بہت سے بیانات خواتین کی حقوق پر ہوئے ہیں گاؤں دہاتوں میں تو میں ٹوٹلی عورت کے حق کی بات کرتا ہوں کیونکہ گاؤں دہاتوں میں عورتوں پر بہت ظلم ہوتا ہے جب بھی میرا کسی گاؤں میں دہات میں بیان ہوتا ہے اے ٹو زیڈ عورت کے حقوق کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو اللہ کرے یہ بیان ان تک پہنچ جائے تو وہ کینیڈا کی جو انٹیاں ہیں ظاہر ہے وہ انٹیاں ہی ہیں شادی شدہ ہی ہیں پہلے یہ بتا دوں ان کو مجھ پر غصہ کس بات کہے ہر بیان میں دو تین شادیوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے شوہروں کو کیا کر رہا ہے یہ آدمی خراب کر رہا ہے اور یہ عورتوں کے حقوق پر کبھی بات نہیں کرتا یہ آدمی ہمیشہ کس کی بات کرتا ہے مردوں کے حقوق پر حالکہ یہ سو فیصد غلط ہے بلکل غلط ہم نے تو بہت دفعہ عورت کے حقوق کی بات کی ہے تو ان کینیڈا کی خواتین کی خدمت میں گزارش ہے کہ دیکھو آپ کی بیٹی اللہ نہ کرے جوانی میں اگر بیوہ ہو گئی یا آپ کی کسی بیٹی کو جوانی میں طلاق ہو گئی تو پھر آپ کو میرے بیانات کے علاوہ اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے کوئی آپشن نظر نہیں آئے گا پھر جب آپ کے لیے کھاتی پیتی اچھی فیملی سے دوسری شادی والے کا رشتہ آئے گا جو الگ گھر دے رہا ہوگا یا آپ چاہتی ہوگی کہ میری بچی کو یہ ایکسپٹ کر لے ہریک کو تو نہیں انسان اس قابل سمجھتا نا کہ اس سے اپنی بچی کی شادی کرے لیکن آپ کو قوم میں کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے بڑے کھاتے پیتے اچھے اخلاق والے الگ گھر بھی دے سکتے ہوں گے اور آپ کو یہ امید ہوگی کہ ہماری بچی کی شادی کی امیدیں ختم تو یہ کر لے گا تو ہم دینے کے لئے تیار ہیں اور پھر وہ یہ کہے کہ میں اس کام کو اچھا نہیں سمجھتا پھر آپ کہیں گے مفتی تاریخ مسعود کے بیان سننے کی بہت شدید ضرورت ہے آپ یہ والا کلپ سنو بے شک اپنے شوہر سے چھپا کے سنائیں گی ہونے والے دامات کو لیکن وہ ہونے والا دامات اتنا ڈھیٹ ہوگا کہ وہ ہوتے ہوتے رہ جائے گا وہ اور آپ تعریف یہ کرایا کرو گی یہ میرے ہوتے ہوتے رہ جانے والا دامات ہے جس کو ہم نے خود آفر کی تھی ہم تو سمجھ رہے تھے کر لے گا لیکن یہ ہوتے ہوتے کیونکہ اس کی اممہ نے اس پہ پابندی لگائی ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں ہمارے ہاں دو دو تین تین شادیوں کا رواج نہیں ہے یہ تو بیکار قسم کے لوگوں کا کام ہے تو میرے بھائی جن لڑکیوں پہ جو گزر رہی ہے نا جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان سے جا کے پوچھا کرو ذرا ہر آدمی اپنا مفاد دیکھتا ہے ان لڑکیوں سے جا کے پوچھو ان کے دل پہ کیسے آرے چلتے ہیں کتنی بیچاری جوان جوان لڑکیاں جوانی میں بیوہ ہو گئی جوانی میں طلاق ہو گئی ان کو ترس رہے ہیں ماں باپ لوگ کہتے ہیں ہم تو پیغام بھیجنے دوسری شادی کے لیے ہمیں تو دے نہیں رہے بھائی یہ تھوڑی کے کوئی بھی بھیجنے دوسری کر رہا ہے تو اس کے لیے تو اس سے زیادہ صلاحیت ہونی چاہیے جو پہلی شادی والے میں کیونکہ دو کو پالنا یہ ایک سے زیادہ دس گناہ زیادہ مشکل ہے ہم جانتے ہیں ہمارے ریلیٹیوز میں دس سال پہلے پندرہ سال پہلے کوئی لڑکی بیوہ ہوئی پندرہ سال سے بیٹھی ہوئی ہے وجہ کیا ہے شوہر اتنا مالدار ہے کہ اب وہ کسی غریب کی بیوی نہیں بن سکتی اس کو ویسے ہی چاہیے اسی خاندان کا اور اس خاندان کے مرد سارے مہنچو سمجھ رہے ہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ ہمارے ہی خاندان کی لڑکی ہے جوانی میں بیوہ ہوئی ہے اس کے بچے ہم رکھ لیں بیویوں سے ڈر رہے ہیں تو ان کو میں ان کی دم میں آگ لگانے کی کوشش کرتا ہوں دوبارہ سونا دیتا ہوں سلمان احمر والا واقعہ دم میں آگ لگاؤ دو چڑیائیں ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی تھی تو ایک جیٹ تیارہ قریب سے گزرا ان کے پر اکھڑ گئے تو چھوٹی چڑیہ نے بڑی چڑیہ سے پوچھا کہ انٹی ہم بھی ہوا میں اڑ رہے ہیں یہ بھی ہوا میں اڑ رہے ہیں لیکن اس کی سپیڈ اتنی تیز کہ ہمارے پر جھڑ گئے تو آخر اس میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ اتنی تیز ہے اس نے کہا بہن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم میں اور اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے ہماری دم میں آگ آگ نکل رہی ہوتی ہے اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے ہماری دم میں آگ تو میں قوم کے جو باصلاحیت مرد ہیں جو دو تین رکھ سکتے ہیں قوم کی بیوہ تلاقی آفتہ غریب لڑکیوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہیں میں کینیڈا کی ان انٹیوں سے خواتین سے اگر کوئی انٹی نہ ہو تو معذرت بھائی ہو سکتا ہے بہت سے ہمیں انٹی کیوں کہہ دیا ہے انہوں نے ہم انٹی ہیں کیا تو نہیں انٹی ہاں تو ان خواتین سے کی خدمت میں گزارش ہے کہ میں ان مردوں کو جو بیوہ تلاقی آفتہ عورتوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہیں خاص طور پر آپ کی اولاد میں بھی کل کسی کو بچیوں میں ضرورت پڑھ سکتی ہے کہ کوئی اس سے دوسری تیسری کر کے ٹھکانہ دے دے تو ایسے باصلاحیت مردوں کی دم میں آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں ہم تو ماچس کی تیری لگا دیتے ہیں اب اگلا ہی کہ لگی نہیں رہی ہو آگ تو پھر ہمارا قصور نہیں ہے